ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک کانسپٹ جو نئی جنریشن کو دیا ہے کہ جتنے جو پہلے ہم سے گزرائیں ان کو بابے کہتے ہوں کہ بابے جو ہیں انہوں نے سارا دین کو خراب کیا ہے اور جو چودہ سو سال کی ہمانگی تاریخ ہے اس کے اندر جتنے بھی بٹے بٹے نام آئے ہیں تو ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا علم یا انہوں نے جو بھی تحقیق کی وہ ان کی خطہ ہوگی لیکن ہمیں تو دیریکٹ جو ہے وہ قرآن اور حدیث یہ دو ازباز جو ہیں وہ آن کی جنریشن جا ہر کو یہ استعمال کرتی ہے دنیا میں جو بھی شخص بے عدبی کے میدان میں اترتا ہے نا بنیادی طور پر وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے خدا نے کسی کو اپنی رحمت اور فضل سے محروم کر دیا ہو تب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے سیدھی سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حضرات حسنین رضی اللہ عنہ ماں کو پیار کیا بوسہ دیا تو ایک آدمی دیکھ کے اس کیلئے یہ نئی چیز تھی اسے کہا میرے دس پیٹے ہیں میں انہیں ایسے نہیں چھومتا پیار نہیں کرتا اسے آپ کر رہے ہیں آپ کے تو دو ہیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طبیعت سے اگر محبت چھین لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ہمیں نہیں معلوم کون بابے کہتا ہے اور کون کیا کہتا ہے اور نہ کبھی سنائیں اگر آپ نے سنا ہے آپ نے لوگوں کو آپ سکا ہے اس لیے آپ کی نقل صحیح ہوگی تو جو لوگ عدب سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ مٹتے بھی جلے آئے ہیں ہم نے اب تو وقت ایسا آگیا ہے ایک وقت تھا جب صرف ریکارڈنگ چلا کرتی تھی تو ہم نے کسی سے کہا ہمارے شہر میں ان کا کنونشن تھا تو بہت تقریریں تھے ایک سے ملنے گئے تو اس سے ہم نے آج کیا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ اگر کافر تھے تو حدیث کا یہ سارا زخیرہ یہ کافروں کی روایات بن جائیں گی اس نے کہا خود سے کافر ہوئے تھے ہم نے تھوڑے ہی کیا تھا تو یہ جلتا چلا آیا ہے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرما دیا تھا نا کہ اس امت کے آخری لوگ جو ہیں یہ پہلوں کو گالیاں دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے برہ رضی اللہ عنہ غالباً ابودعود کی روایت میں آتا ہے تو وہ بن امیہ کے دربار میں گئے تو جو اموی تھا اسے کہا جیئے کم محمدی حاضا یہ آیا ہے تمہارا محمدی تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آدمی نے دیکھا اور ان کی صحبت میں بیٹھا وہ بڑی عزت اور شرف اور خدا کے قرب کی بات تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا زندگی میں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگ تانے دیں گے اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا جس شخص کو یا جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے محروم کر دیا ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت سے براہ راست ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن کی ایک آیت کو حل کر لیں ہم دس آیتیں پڑھ دیتے ہیں اس کا کوئی جواب لے آئے یہ سارے بابے تھے نا اللہ کہتا ہے وہ آدمی جو غزوہِ طبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اب یہ تین آدمی کون تھے تو پھر بابے سے ملے گا بخاری میں مسلم میں یہ سارے بابے تھے چھوڑو ان کو تم خود بتاؤ تین آدمی کون تھے کوئی اور علم کا سورس تلاش کریں نا ترمزی میں آیا استر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے نہ کوئی سفر تھا نہ بارش ہو رہی تھی اور پانچوں وقت پانچ نمازوں میں آپ گھر کے ساتھ مسجد نبیہ نہیں تشریف لائے یہ تو سارے بابے ہیں حل کر لو اس کو بھی پھر حدیث کا کہتے ہو تو پھر حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ اونٹ یا اونٹمی کی چربی کو استعمال فرمانے کی اجازت دے دی تھی اس کو بھی حل کر لو خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اگر تم قسم توڑو گے تو پھر تم روزے رکھو گے یا پھر صدقہ کرو گے وہ روزے کتنے رکھنے ہیں مسلسل رکھنے ہیں کہ الگ الگ کر کے رکھنے ہیں ان بابوں کو نکال گے خود ہی اللہ سے پوچھ لو کہ اللہ کتنے روزے رکھنے ہیں یہ فقط چکمیں ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی بات ہیں کوئی شخص خدا کی کتاب کو بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ امت کے پہلے کرن اور پہلے دور سے لے کے اب تک کہ ان چیزوں کو نہ جانتا خدا کی کتاب نہیں سمجھ میں آسکتا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آیت کو اجمال میں چھوڑ دی ہے تفصیل بیانی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں مائیں انہیں چاہیے کہ دو سال تک دودھ پلائیں اور تابعین کہتے تھے دھائی سال تک یہ چھے مہینے کا اضافہ نصف پہ انہوں نے کیا کیسے کر لیا ہے یہ ساری باتیں بڑا سنجیدہ اور ٹھوس علم حاصل کرنے سے آتی ہیں آپ کے لئے یہ ضروری ہے جو بھی بچے ان چیزوں کو سنتے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں پہ اعتماد کو سیکھئے ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کتاب و سنت کے بعد ساری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی اور آپ اس سے بھی سوچئے کہ جو چیز بے برکتی ہو جاتی ہے وہ چلتی نہیں بڑی واضح مثال اس کی دیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حجاج ابن یوسف اور عبد الملک کے دور میں حرمین شریفین ایک مدت تک ان کے تابع نہیں رہے حج ہوتا تھا عمرہ ہوتا تھا ظاہرہ وہ کیسے ختم ہو سکتا تھا ربداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نو سال تک امیر المومنین رہے ہیں اور مکہ مکرمہ دار الخلافہ تھا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے وہ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ کافر ان کی تقریریں سن کے دیوانے ہو جاتے اور وہ چکے مخالف تھے شدید بنو میعہ کے تو ہر سال عرفات کے خطبے میں تین خطبے حج میں ہوتے ہیں تینوں خطبوں میں وہ بہت مضمت کرتے تھے ان امویوں کی حکومت کو تو لوگ جب جاتے تھے تو وہ ذہن لے کے جاتے تھے کہ اموی حکمران بہت ظالم ہیں اس سے جگہ جگہ امویوں کے خلاف اجتماع ہوتے تھے اکھٹ ہوتے تھے جوڑ ہوتے تھے حکومت کا وغاوت کا سامنا تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیت المقدس کو بیت اللہ کے مقابلے میں لاکھڑا کیا اور بیت المقدس پر انہوں نے کروڑوں نہیں عربوں روپے خرچ کیے سونے کی دیواریں چاندی کے نکچوں نگار دنیا کی بہترین پہاڑ کے پتھر زبرجد اور کیا کیا اور ہیرے اور اتنا خوبصورت اسے بنایا کہ کسی طرح لوگ ادھر جائیں اور بیت اللہ کو چھوڑیں اور بیت المقدس آیا کر اور بیت المقدس کے فضائل پہ احادی سب کچھ کر گزرے بیت اللہ اپنی اصل حالت میں اب تک قائم ہے ادھر کوئی نہیں کیا تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ خدا نے کس کو برکتوں سے نوازہ ہے اس لیے جتنی مسنوعی چیزیں ہیں اور گمرائی کی یہ اپنے اپنے دور میں نئے چولے پہن کے آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے بچنے کی بڑی آسان ترکیب ہے بس اس پہ کام کر لیں یہ چھوڑ دیں بابے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں بڑی آسان ترکیب ہے آسان ترکیب یہ ہے کہ چند دن محنت کریں جیسے ایک ہفتہ جیسے چالیس دن آپ محنت کریں اور روزانہ دو رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ خود انسان بننا چاہتا ہوں اور تیری معرفت مطلوب ہے اور اللہ تیری عادت یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی ہوتے ہیں جن کو تُو حکم دیتا ہے علیہ السلام باقی دنیا میں سب واسطے سے ہی آتے ہیں تیرے پاس اور مجھے کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر ہدایت ہو میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں بس چھوٹی سی بات چھوٹی سی دعا یہ چالیس ایک دن کریں پھر دیکھیں آپ کے جی میں کیا آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کدھر لے جاتا ہے لیکن جہاں بھی جائیں اپنی عقل کو ساتھ دیکھ کے جائیے گا کتاب السنت کی نصوص کو صاحب نے رکھیے گا کہ اس سے آدمی کسی صورت بر ہی نہیں ہو سکتا اور کتاب السنت جو ہم تک پہنچی ہے یہ انہی بابوں کے ذریعے ہی پہنچی اگر یہ ہٹا دیں تو پھر قرآن قرآن بھی نہیں رہتا اسی لئے خوارج نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا تو بڑی دلچسپ صورتحال کوفہ کی جامعہ مسجد میں پیش آئی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منادی کروائی کہ سب جمع ہو جاؤ جو مجھے کافر کہتے ہو کوفہ کی جامعہ مسجد میں سارے آگئے چار پانچ ہزار لوگ تھے یہ اس سے بھی زیادہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے تھے اس کو آگے پہنچانے کے لیے جگہ جگہ مختلف لوگ کھڑے ہو گئے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ممبر پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں کیا ہوں انہوں نے کہا امچی آواز سے گونج اٹھی مسجد کے تم کافر ہو انہوں نے کہا کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے خدا کی کتاب کہتی ہے اس زمانے میں ہرن کی خال اور لمبے لمبے پتے اور چوڑے کاغذ ان پہ قرآن لکھا جاتا منگایا اور اس پہ ہاتھ مارا اور کہا حدث الناس قرآن بتا پھر میں کافر ہوں سب چپ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ قرآن بول میں کافر ہوں ایسے کرتے رہے حتیٰ کہ مجمع نے کہا حضرت قرآن نہیں بولتا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو فرمایا اچھا تم کہتے تھے قرآن کہتا ہے میں کافر ہوں تو میں نے کہا قرآن کو میں کہوں بول میں کافر ہوں ان کا تم مجھے کافر کہتے ہو یہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا اور جو لوگ اس وقت موجود تھے اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا اور اب تک وہ سارے کے سارے جنہوں نے وہی کی کیفیت اور نزول اور سب کچھ دیکھتا ہے ان میں خدا کی قسم ایک بھی مجھے کافر نہیں کہتا اور تم نہ اس وقت موجود تھے نہ تم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہ تم نے اس ہستی کو دیکھا اس پہ نازل ہوتا اور تم اٹھ کے مجھے کافر کہہ رہے ہو آپ کو معلوم ہے سیدین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب آئے تھے تو راستے میں نعرے لگاتے تھے کہ لا حکم الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے علی کی بھی نہیں معاویہ کی بھی نہیں کسی کی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی مانیں گے نہیں اور کہتے تھے روح الالجنہ چلو قرآن کی پیروی کر کے جنت پہنچیں جنت پہنچیں فرق کیا ہے وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے اور اب آپ کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑ دو اور قرآن کی مانو تو قرآن اور حدیث پڑھو گے کہاں سے یار سمجھائے گا کون وہ بھی تو کوئی آدمی ہوگا نا تو تو دو صدیوں بعد بابا ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے آپ کو محبت سے ایک مشورہ دیا ہے آپ محنت کریں خود محنت کریں چالیس ایک دن لگا ہے نا ایک چلا خودی پانچ منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے اور دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں اس پہ بیس کرتی ہیں